تو ابھی ہم اس ٹیم عمرہ شریف کیلئے نکلنے لگے ہیں اور ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے چلیں گے کہ عمرہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے اور ابھی ہم اپنے گھر سے نکلیں گے اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم مسجد عائشہ میں جائیں گے وہاں سے احرام باندیں گے اور پھر چلیں گے حرمِ کعبش جی اسلام علیکم ہم اس ٹیم عمرہ دا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم اس ٹیم راستے پہ ہیں عمرہ دا کرنے کے لیے نوریرین نوریرین بھی ہمارے ساتھ ہیں نوریرین دیکھو اور یہ نوریرین ہمارے ساتھ ہے اور نوریرین جی دوستو ہم اس ٹیم میکات میں پہنچ چکے ہیں احرام باندھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ روم کے سامنے کھڑے ہیں احرام کا انتظار کر رہے ہیں رش ہے کافی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں بس یہ دیکھو احرام باندھ کے لوگ جا بھی رہے ہیں نہا دھو کے کیونکہ میکات میں آپ نے رکنا ہوتا ہے یہاں سے احرام باندھ کے آپ نے تب آپ حرم کے ایریا میں انٹری ہوتی ہے تو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں اور یہ میرا روم ہے اور میرا احرام بھی پڑا ہے ادھر اور میں جیسے ہی دوسرا آدمی نکلے گا تو میں انشاءاللہ احرام باندھوں گا اور پھر ہم نکلیں گے اپنے سفر کی طرف انشاءاللہ ہم اس ٹیم جی احرام ہم نے باندھ لیا ہے ہم اس ٹیم میکات میں کھڑے ہیں جو کہ مکہ شریف جاتے ہوئے جدہ سے مکہ شریف کی طرف اور یہ پیچھے ہماری بسیں کھڑی ہیں اور ہم ان بسوں کے اوپر ابھی انتظار ہو رہا ہے ان بسوں کے اوپر سب احرام باندھنے کے لیے اپنے اپنے وہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں سامنے ہمام ہیں جنہیں ہمیں واش روم کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ مسجد ہے ان واش روم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں احرام باندھنے ہیں جیسے میں نے ابھی احرام باندھ کے یہاں پہ کڑا ہوں اور اب ہم احرام باندھ کے یہاں سے نکلیں گے سیدھا حرم کعبہ شریف میں اور وہاں پہ جا کے ہم عمرہ ادا کریں گے راستے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ابھی نور حریم بھی پہنچ گئی ہے اور یہ ہے نور حریم نور حریم آ رہی ہے نور حریم ہیلو ہیلو اور یہ ممہ کے ساتھ آ رہی ہے وہاں پہ اور نور حریم بھی ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے چلو چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگے اپ ڈیٹھ دیتے ہیں پیار ہے جی اور ہم نکلنے لگے ہیں اور پوری بس فول ہوگی اور میں ابھی اندر بیٹھوں گا اور بس سٹارٹ ہوگی چلو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور جی ہم یہ گاڑی میں بیٹھ کے ہیں اور اس ٹیم نکلنے لگے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مکاب سے ہم بیٹھ گئے جی الحمدللہ ہم اس ٹیم الحرم شریف مکہ مکرمہ کے اندر انٹری ہو چکی ہے ابھی آپ کو اوپر دیکھیں مسجد الحرام کا بورڈ بھی آپ کو نظر آیا ہے اور آپ سامنے بالکل غور سے دیکھیں ابھی آپ کو سامنے دیکھیں گے تو ٹاور نظر آ رہا ہے وہ سامنے جو کہ سبز رنگ کا یہ حرم کعبہ شریف کا ایریا ہے اور الحمدللہ ہم خیر خرید سے چار گھنٹے کا سفر مکمل کر کے پہنچ چکے ہیں اور ابھی اشارے پہ گاڑی رکی ہے اور ہم پہنچ کر میں آپ کو بتاتا ہوں حرم کعبہ شریف کے اندر ہم اس ٹائم حرم شریف میں پہنچ چکے ہیں کعبت اللہ شریف میں اور عمرہ دا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں یہ جی فجر کی ازان کے وقت ہم پہنچے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں فجر کی ازان کا وقت کا سوان لوگ آ رہے ہیں دو جوک تر جوک فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اور ہم جا رہے ہیں جناب جو ہے عوضو کرنے کے لیے عوضو کر کے اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے اور یہ رہا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویلٹ ایری ہے یہ سارا پیچھے آپ عوضو کر سکتے ہیں آرام سے چلے چلیئے نماز کٹا ہے موگے نماز وڑھ کے ملتے ہیں یہ یہ دیکھیں جی نور حریم ہمارے ساتھ آ رہی ہے عمرہ کنگلی جی الحمدللہ یہ سامنے آپ بالکل دیکھیں کعبہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہمارے آگے یہ حج حج کے آنے والے لوگ ہیں ایران کی لوگ ہیں کافلہ ہمارے ساتھ پہنچا ہے اور یہ سجدہ اللہ کے حضور شکرانے کا نفل پڑھ رہے ہیں اور شکرانے کا سجدہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا گھر دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ تمام ایران کا کافلہ ہے جو ہمارے ساتھ ہی پہنچا ہے حج ادا کرنے کیلئے یہ حج کی اوپر آئے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ شکرانے کے دو نفل پڑھے ہیں سجدہ کیا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ اپنے گھر میں لے کے آئے اللہ پاک آپ سب کو بھی لے کے آئے جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو نیچے کمنٹ میں آمین لکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں نور حریم اس ٹائم کعبہ شریف کے بلکل سامنے کھڑی ہے اور یہ صفائی والے ہیں یہ دیکھیں امرہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور بلکل کعبہ شریف کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور گرین لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ میرے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر دیکھیں یہاں سے امرہ سٹارٹ ہوگا پہلا جو ہے امرہ یہاں سٹارٹ ہوگا اور پھر یہیں پہ ختم ہوگا آپ میرے پیچھے گرین لائٹ اوپر چھت کی اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور یہیں بلکل جو ہے کعبہ شریف کے بلکل سیدھ میں یہ لائٹ ہے یہیں سے جو ہے عمرہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلا چکرہ اور یہیں گرین لائٹ کی اوپر آکے ختم ہو جاتا ہے یہ گرین لائٹ جو ہے انہوں نے نشانے لگا کے رکھئے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں جی الحمدللہ یہ ہم نے پہلا چکرہ سٹارٹ کر دیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جہاں پہ اللہ اکبر کے پانچ لائن ایک کونے پہ آپ کو پانچ لائن نظر آ رہی ہیں یہ اللہ اکبر لکھا اور یہاں سٹارٹ ہوتا ہے اور ہاتھ اوپر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور آپ کا جو عمرہ کا پہلا چکرہ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ ہم اسٹر محرم کعبہ شریف کے اندر ہیں اللہ پاک آپ سب کو لے کر رہا ہے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو شیئر کر رہا ہے لائک کر رہا ہے اللہ پاک ان سب کو اس اپنے سونے محبوب کے گھر لے کر رہا ہے اور ہم جب بھی آتے ہیں ہم ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ حج کے تقریبا ستر سے اسی پرسن لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم ہے وہ یہ جو سامنے سونے کی طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو سونے کے رنگ کی طرح اور یہ دروازہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کعبت اللہ شریف کا دروازہ ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں اور میں آپ کو تھوڑا قریب سے بھی جا کے دکھاتا ہوں رش کافی ہے لوگ یہاں پہ دیدار کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں آپ سب اس کا دیدار کریں اور میں قریب سے آپ کو دکھاؤں جیسے جیسے میں آگے اپنا چلتا جا رہا ہوں اندر سے پاؤں دکھاتا ہوں میں یہ وہ کعبے کے وہ جہاں جس جن قدموں کے پتھر کے اوپر آپ نے پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ کے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی وہ نشان ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ دیکھیں یہ کعبہ کے نشان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان یہ سامنے اس کے اندر میں نے بہت یہ دیکھیں سامنے دو قدم کے نشان پڑے ہیں اور میں نے الحمدللہ بالکل دیکھا ہے اور نیچ اندر سے نا وہ مٹی کی درادیں درادیں ہیں جیسے جیسے کوئی مٹی کی اوپر آدمی پاؤں رکھتا ہے اور پھر وہ درادیں پڑ جاتی ہیں ہلکی ہلکی ویسی ہی بالکل ہلکی ہلکی درادیں جیسے کسی نے تازہ تازہ قدم جو رکھیں ہوئے ہیں اس طریقے سے پاؤں مبارک الحمدللہ ماشاءاللہ سبح اچھا میں اب ایستہ ایستہ چل رہا ہوں میزاب رحمت کا جو پرنالہ ہے اور وہ جگہ میزاب رحمت جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی اور جہاں پہ کہتے ہیں کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یہ دیکھیں پرنالہ اور یہ میزاب رحمت اور یہاں پہ اس پرنالے کے نیچے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ جب بارش آتی ہے اس پرنالے کا پانی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ بڑی قبولیت والی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ دعا مانگتے ہیں اور خاص کر اس کے اندر جو لوگ نفل ادا کرتے ہیں یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے میزاب رحمت کے پرنالے کے نیچے دیکھیں اور یہ دیکھیں لوگ قرآن پڑھ رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے اور بڑی برکت والی جگہ ہے اللہ پاک کا گھر اور یہاں پہ اس جگہ پہ ابھی دیکھیں جب بھی آپ یہاں پہ آئیں اس جگہ پہ لازمی آئیں اس مقام کعبہ شریف کے اس حصے میں اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے ابھی دیکھیں حجرِ اسود میں میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اتنا زیادہ رش ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر حجرِ اسود میں آپ نہیں پہنچ پہ یہ دیکھیں میں بلکل قریب پہنچ گیا ہوں لیکن اتنا زیادہ رش اتنا زیادہ رش لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کی گھسک رہے ہیں خواتین کی بھی حرمتی ہو رہی ہے احرام آپ کے اتر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں دور سے آت کا اشارہ کریں تو وہاں آپ سے بھی آپ کا یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے میں نہیں کر رہا کہ میں پیچھ ہٹ گیا لیکن میں آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے یہ دیکھیں کس طریقے سے بیعد بھی ہو رہی ہے آپ کے احرام اتر رہے ہیں خواتین کی بھی حرمتی ہو رہی ہے یہاں پہ تو کوشش کریں دور سے اشارہ کر کے آپ اشارہ کریں گے تو وہ بوسہ ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے بوسہ یعنی کہ شمار ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے دے لیا ہے حجرِ اسود کو چوم لیا ہے اگر آپ دور سے اشارہ کر کے کریں گے تو ابھی یہاں پہ لوگوں کو اتنا رش اور لوگوں کو ایک دوسری کی اوپر چڑ جانا احرام اتر گئے خواتین کی بھی حرمتی خواتین کے دوپٹے اتر جاتے ہیں تو آپ عمرہ کرنے کے بجائے آپ اپنا عمرہ ضائع کر بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں آپ بالکل پرسکون رہا کریں اور رش ہونے کی وجہ سے بیعد بھی نہ ہو پیچھ ہٹ جائے کریں آئے گی اب آپ کو میں چلتا ہوں یہ دیکھیں دروازہ یہاں پہ بھی جو ہے ہاتھ سوری آزان آگئی تھی اور اب ہمارا آخری چکرہ تھا اور آپ جب بھی یہاں پہنچیں یہ قبولیت والی جگہ ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آکے دعا ضرور کریں ابھی اب صفہ مروہ میں ہم جا رہے ہیں صفہ مروہ میں آپ کو پہنچتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم سات چکرے جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں کعبہ شریف کے اور اب ہم نے صفہ مروہ سٹارٹ کر لی گیا ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے سٹارٹ صفہ یعنی کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور آپ نے سات چکرے مکمل کرنے ہیں جب بھی آپ کعبہ کے سات چکر مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے صفہ مروہ کے سات چکر مکمل کرنے ہیں پھر بال کٹنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور ابھی آپ صفہ مروہ آپ نے سٹارٹ کر دیا جب آپ کعبہ شریف کے سات چکر لگاتے ہیں پاؤں کافی تھک چکے ہوتے ہیں پاؤں کے ایڈیاں درد کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور یہاں پہ پھر صفحہ مروہ میں جگہ جگہ زمزم کے پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے تمام پانی کا بنبس کیا ہوا ہے تاکہ لوگ قدم قدم پہ پانی کی جیسی پیاس رگے وہ زمزم کا پانی پیئے تو آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی زمزم کا جو پانی ہے میں بار بار ہم پیتے تھے یہ دیکھیں ہم نے بوتل اپنی ساتھ رکھی ہوئی تھی اور ابھی ہم کو دکھاتے ہیں یہ سنسر ہے آپ جیسے ہاتھ رکھیں گے سنسر کے اوپر جب بھی آپ آئیں یہ دیکھیں کافی لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ نئے سنسر لگے ہیں پہلے یہ سنسر نہیں تھے یہاں پہ ٹوٹیاں تھی ابھی دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے پیچھے انگلی کی ہوئی ہے آپ انگلی کریں گے وہ چھوٹی سی لائٹ جال جاتی ہے وہ دیکھیں بھی پی سکتے ہیں وہاں پہ اپنے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں گلاسز جو ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہے موجود ہوتا ہے تو ہم نے عمرہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور ہم الحمدللہ بہر پہنچ چکے ہیں اور یہ کعبہ شریف کے بہر کا سہن کا ایریا ہے جی اسلام علیکم ہمارا عمرہ ختم ہو چکا ہے ہم بالکل تھک چکے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف ارواں دواں ہیں اور واپس جانے کے لیے اب تیاری شروع کر دی ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹاور بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس ٹائم نکل رہے ہیں جناب حرم پاک سے اور عمرہ ادا کر لیا ہم نے مکمل الحمدللہ اور ملتے ہیں آگے نیکسٹ الحمدللہ ہم بس میں یہ دیکھیں اوپر دیکھیں مسجد الحرام لکھا ہوا ہے ہم اس ایریا سے نکل رہے ہیں اپنی بس کے اندر سے ہم دوبارہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ تمام مکہ کا ایریا ہے مکہ کا شہر ہے کعبہ شریف کے اندر سے گزرتا ہوا ہم اپنے واپس گھر رواندواں ہیں اور ہم یہاں سعودی عرب میں جو سعودیہ کے لوگ رہتے ہیں یہیں اسی طریقے سے عمرہ ادا کرتے ہیں یہ پوری بس عمرے کی بھری ہوئی ہے خواتین بچے فیملیوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں اور یہ اب ہم مختلف مکہ کے شہروں سے گزرتے ہوئی گاڑی بس یہ اپنی منزل کی طرف رواندواں ہے مکہ کے شہر بڑے خوبصورت ہے پہاڑی علاقہ ہے سڑکیں اوچھی نیچے آتی رہتی ہیں کیونکہ پہاڑ تھے تمام تر اور یہ دیکھیں یہ جنت المعاللہ کا قبرستان تھا ساتھ اور جنت المعاللہ کا قبرستان آپ پڑھیں گوگل پہ اور کعبہ شریف میں آ کے آپ نے لازمی جنت المعاللہ قبرستان جنت البقی تمام زیارتیں کرنی ہیں اور ہم نے تو زیارتیں الریڈی پہلے کر چکے ہیں اور جو جو جس جس نے زیارت کرنی ہے وہ میرے چینل پہ جائیں اور چینل کے اندر آپ جیسے سرچ کریں یا آپ ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھیں میں نے لنک دے دی ہیں تمام زیارتوں کے مکہ کی کتنی زیارتیں ہیں مدینہ پاک کی کتنی زیارتیں ہیں آپ کس کس طریقے سے زیارت کر سکتے ہیں تمام تر موجود ہیں آپ وہاں میرے چینل پہ جائیں یا آپ نیچے ڈسکرپشن میں میں تمام لنک دے دی ہیں جو ہر ویڈیوز کے کیونکہ ہم مکہ شریف ابھی ہم پہنچنے والے ہیں رستے پہ ہیں الحمدللہ اب گھر پہنچ کر ہم انشاءاللہ آپ سے دعا ضرور کریں گے سب ہمارے لئے بھی دعا کریں خریت سے گھر پہنچ جائیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ